مارننگ کنسلٹ کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے پرائم منسٹر کو سیونٹی ون پرسنٹ ریٹنگ دی گئی ہے اور انہوں نے جو بائٹن کو بھی اس معاملے میں ریٹنگ کے معاملے میں بیٹ کر دیا ہے اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے نریندر مودی جی کی اور جو کچھ بھی اگر مودی صاحب یا ان کی ایڈمیسٹیشن ان کی رجیم جو کر رہی ہے کام کر رہا ہے وہ جو آئیڈیا کوئی بھی کسی طرح کا بھی نریندر مودی اپنے ملک کے لیے بہت زبردست کامگار رہا ہے بہت ہی زیادہ اچیومنٹس ہیں اس کی اپنے ملک کے لیے ہم پرسنلی ایز پاکستانی میں بھی اس کے ساتھ اختلاف رکھ سکیں لیکن جو حقیقت ہے ہم اسے بھی ایکسیپٹ ہمیں کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے وہ ہمارے ساتھ جیسا بھی ہے میں اس چیز پر بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم کنٹریز کو کنٹری آپس میں کلیشیز چلتے رہتے ہیں لیکن اگر ان کی انڈیا کی بات کی جائے نریندر مودی ان کو ایک ہیرہ ملے اور وہ اپنے ملک کے لیے بہت زبردست کام کر رہا ہے تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک ایک کر کے کچھ اور بھی سکینڈلز نکل سکتے ہیں خان صاحب کے بارے میں ابھی ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں ان کے اپنے لوگ کھڑے ہو کے کابینہ کے اندر آنکھیں دکھا رہے ہیں خان صاحب کو مایوس ہی کہتے ہیں گناہ ہے پچیس کروڑ اس وقت لوگ پاکستان میں مایوس ہیں کیونکہ ان کو سامنے کوئی راہ نجات نظر نہیں آرہی ان کو کوئی لیڈر نظر نہیں آرہا خان صاحب کو چاہیے چینہ جانے کے بجائے اڈیا جائے ان سے مارڈل سیکھ کر رہے ہیں جہیں دوستو ای واری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل آپ کو پتہ یہ دوستو ایک بار پھر بھارتی پرائم نیسٹر شریف نریندر موڈی دنیا کے سبی نیتاؤں کو پچھار سب سے لوگ پریان نیتا بن چکے ہیں مورنگ کونسلٹ سروے میں پرائم نیسٹر موڈی سیونٹی ون پرسن ریٹنگ کے ساتھ نمبر ایک پر ہیں اس کے بعد اس لسٹ میں میکسیکن پریسیڈنٹ سکسٹی سکس پرسن اور تیسرے نمبر پر اٹلی کے پرائم نیسٹر سکسٹی پرسن ریٹنگ کے ساتھ آتی ہیں بھارتی پرائم نیسٹر نے امریکہ کے راسترپتی جو بائیڈن بریٹش پرائم نیسٹر بوریس جونسن جیسے نیتاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا اس ماملے میں بھارتی پرائم نیسٹر کے آس پاس بھی کوئی نیتا نہیں ہے اب انڈین پرائم نیسٹر کے دنیا کے سب سے لوگ پریے نیتا بننے پر پاکستان سکتے میں ہے اور اس کی پریشانی میڈیا میں صاف دیکھی جا سکتی ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بھارت کو پرائم نیسٹر کے روپ میں نیدر موڈی اب تک کا سب سے بیسٹ پرائم نیسٹر ملا ہے ریٹنگ ایجنسی مارننگ کنسلٹ کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے پرائم نیسٹر کو سیونٹی ون پرسنٹ ریٹنگ دی گئی ہے یعنی کہ سیونٹی ون پرسنٹ عوام انڈیا میں ان کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے اور انہوں نے جو بیٹن کو بھی اس معاملے میں ریٹنگ کے معاملے میں بیٹ کر دیا ہے اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے نیرندر موڈی جی کی اسے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے جس حساب سے کام کیا ہے اور سیونٹی ون پرسنٹ عوام جو ہے وہ ان کو پسند کر رہی ہے مارننگ کنسل کے مطابق انڈیا کے پرائی منسٹر کو ریٹنگ دی گئی ہے سیونٹی ون پرسنٹ ریٹنگ دی گئی ہے ان کی ملک میں سیونٹی پرسنٹ ون پرسنٹ جو ہیں لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں آج کی ریٹ میں اس سروے اس ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کو اس بار جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ ریٹنگ دی گئی ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انڈیا کے پرائی منسٹر کی جو پاپولیریٹی ہے اپنے ملک میں بہت زیادہ ہے اور ان کو بہت زیادہ ریٹنگ دی میرے بھائی میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ نریندر موڈی اپنے ملک کے لیے بہت زبردست کامگار بہت ہی زیادہ اچیومنٹس ہیں اس کی اپنے ملک کے لیے ہم پرسنلی ایز پاکستانی میں بھی اس کے ساتھ اختلاف راک سکیں لیکن جو حقیقت ہم اسے بھی ایکسیپٹ ہمیں کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے وہ ہمارے ساتھ جیسا بھی ہے میں اس چیز پر بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم کنٹریز کو کنٹری آپس میں کلیشیز چلتے رہتے ہیں لیکن اگر ان کی انڈیا کی بات کی جائے نریندر موڈی ان کو ایک ہیرہ ملے اور وہ اپنے ملک کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ کرونا والا سین نہ آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا چائنا کو کٹ کے جا رہا تھا یہ کرونا آیا جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہویا ان کا سارا انوائرمنٹ ان کا سیٹ اپ سارا ڈسٹرب ہویا یعنی کہ وہ آج کی ریٹ میں ڈیزرف کرتے ہیں ڈیزرف دیکھیں نا اگر اب ہم سے پوچھ رہی ہیں ہمارے لیے تو ہم تو می بھی یہی کہیں گے نہیں ڈیزرف کرتے کیونکہ ہم تو پاکستان سے ہیں جب ان کی ریٹنگ اور جو سارا انڈیا میں ہوا ہے انڈیا کے لوگوں کے سیونٹی ون پرسن لوگوں کے یہ اپینین ہے کہ نریندر موڈی ہمارے لیے اچھا ہے تو اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیزرف کرتے ہیں وہ اس حساب سے ڈیزرف کرتے ہیں اور اگر میں آپ کو پچھلے یہ جو ریپورٹ پچھلے پورے تین سال میں ہر سال آتی ہے ہر سال یہ ریپورٹ شاہی ہوتی ہے اور میں پچھلے دو سالوں کا ڈیٹا آپ کو پتاتی جاؤں پچھلے 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 پ اور پھر آپ 71 پہلے 80 پھر 64 پھر 71 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں ریٹنگز کو یہ آپ نکال لیں تو سامنے یہ بات آتی ہے بھائی اوورال پھر بھی وہ 50% سے اوپر ہیں مطلب میجوریٹی سے وہ اوپر ہی ہیں یعنی ان کو اگر ریٹنگ کی بات کی جائے گزیشتہ 6 سالوں کی 6-7 سالوں کی تو وہ لوگوں جو دوسری میں جو ادھر پارٹیز ہیں انڈیا میں اس سے زیادہ وہ ریٹنگ لے رہے ہیں دوسرے جو لیڈرز ہیں ان سے اوپر ہیں وہ لیکن میرے خیال میں انڈیا ابھی تک پچاسی نمبر پر ہے اور جو کچھ بھی اگر موڈی صاحب یا ان کا ان کی ایڈمیسٹیشن ان کی رجیم جو کر رہی ہے کام کر رہا وہ جو آئیڈیا کوئی بھی کسی طرح بھی امیزنگ کہ آپ کا آپ کے تو چار سوبیں ان کے تو اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی عبادی ہے اور اگر وہ پچاسی پہ اپنی کرپشن کو روک کے بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں ہاں صاحب کو چاہیے چینہ جانے کی بجائے ڈیا جائے ہم سے مارل سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی طرح کنٹرول کی لیکن ہمارے پاس تو صرف باتیں گے نا جی ہم تو صرف باتیں ریاستے مدینہ تو لوگوں کے لیے نا خود اپنا تو سارا کچھ باہر ہے وہ تو چیما صاحب اس وقت اصل میں یہ یہ پورا امتحان ہے میں سمجھتا ہوں یہ صرف خان صاحب کی نہیں ہے اس میں آپ کی ہر ڈپارٹمنٹ پہ آتی ہے اس میں آپ کی عدلیہ پہ بھی کوسٹن مارک ہے اسٹیبلشمنٹ بیورکیز ہر چیز کے اوپر یہ کیونکہ یہ کاروبار یہ جو آپ کی کرپشن صرف آپ کے سیاستان تھوڑی کرتے ہیں پورا پاکستان کر رہے ہیں تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مثال ایک ایک کر کے کچھ اور بھی سکینڈلز نکل سکتے ہیں خان صاحب کے بارے میں اب یہ ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں ان کے اپنے لوگ کھڑے ہو کے کابینہ کے اندر آنکھیں دکھا رہے ہیں خان صاحب کو ایک ایک کر کے آج تین لوگ ہیں کل چار ہو جائیں گے پھر پانچ ہو جائیں گے آہستہ آہستہ خان صاحب کی جو کریڈیبلیٹی ہے اور سٹینڈنگ ہے اور سٹیبلیٹی ہے وہ گرتی جا رہی ہے جب ہم جیسے تجزیہ کار دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑھ کے آ رہا ہے اور گر کے آ رہا ہے اگر ان کی شورت بڑھ رہی ہوتی تو میں کہتا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر اگر نواز شیف صاحب کی پاپولیریٹی بڑھ رہی ہے اور عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی گر رہی ہے اور ٹرانسفیرنسی انٹرنیشنل بھی یہی بات کہہ رہی ہے آج کہ جی میاں صاحب کا زمانہ جو تھا کم کرپشن تھی بنسبت آج جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے نا لیکن سارا جو نیریٹیف ہے جو بیانیاں ہے عمران خان صاحب کا وہ کرپشن ہے نا انٹی کرپشن ایسے یہ نا ہے کہ زرداری کرپٹ نواز کرپٹ شہباز کرپٹ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران کرپٹ یا مور کرپٹ نوازن شہبازن زرداری یہی ہے یہی ہے اسی چیز کو وہ پہلے کوٹ کرتے تھے نا جب باہر تھے تو میں کہہ سکتے تھے اب اندر آیا تو پتا چلا ہے یا آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور آپ کی کارکردگی ان سے بری ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے ان کے جو پلرز ہیں اس حکومت کے اور سب سے اہم پلر وہ تھا جس جس کے اوپر یہ کھڑے تھے وہ تو الگ ہو گیا تھا وہ اب کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اب ان کی نیوٹریلیٹی کو چیلنج کرنے کے لیے آپوزیشن دیکھ رہی ہے کس حد تک نیوٹرل ہے تو اگر وہ جینیونلی نیوٹرل ہیں تو پھر وہ سگنل بھی نہیں دیں گے آپوزیشن کو کہ اس کو گراؤں وہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے پھر آپوزیشن بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپوزیشن جو ہے وہ کیا کس حد تک ایک محول ایسا بنا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی اوپر پریشر آئے